دی سلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگ خیریہ سے میرے ایک دوست کھڑے ہیں ان کا نام ہے محمد ساکب اور یہ مائنڈ سائنسیز کی ایکسپرٹ ہے مائنڈ سائنسیز جو ہوتی ہیں بڑی کمال ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے یہ ایک ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کو ریڈ کر لیتے ہیں اور ریڈ کرنے کے بعد یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے دماغ کے ساتھ کھیلنا کیسے کراچی کے اندر ہوتے ہیں یہ خود بہت اچھے ٹرینر ہے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ٹریننگ دیں تو یہ ہمارے ساتھ ایک ٹریننگ سٹارٹ کر رہے ہیں اکتوبر کے اندر ہوگی آن لائن ہوگی سات دن کی ہوگی اور ان سات دنوں میں ہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے اندر سلائیتیں کیا کہیں اور ان سلائیتوں کو آپ پالش کیسے کر سکتے ہیں آپ کے مائنڈ کے اندر جو غلط غلط چیزیں پکتی رہتی ہیں ان کو آپ نکال کیسے سکتے ہیں آپ کی کو قلیٹی آف لائف کیسے امپروو ہو سکتی ہے آپ اپنے کام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں آپ اپنی ہیلتھ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں اور اب میں ساکر صاحب کو یقیناً مائک دوں گا یہ آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتے ہیں تو ساکر صاحب مجھے ایک کہانی سنا رہے تھے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ پوری کہانی سننے جی ساکر صاحب جی تینکی وریمج جاویس صاحب اس پریٹ فارم پ اس سکل کو باہر لے کے آئے گا وہ سکل کیسے فارم کرتے ہیں انرجی کی فارمیٹ میں سٹوری کا والا دیئے انہوں نے وہ سٹوری کلیکٹ کی ہم نے ایک قدیم دانش سے جو ہزاروں سال پرانی ایک سٹوری ہے اور اس سٹوری میں ایک چخص اپوائنٹ کرتا ہے اپنے گیسٹ کو اپنے گھر پر اور اس کو سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو جو میزبان ہے وہ تعلیم بتانی لگ جاتا ہے تو تعلیم بتانی لگ جاتا ہے تو وہ مہمان جو ایک دانشور ہوتا ہے احرانی سے پوچھتا اس سے کہ آپ تعلیم بجا کے میری توہین کیوں کر رہے ہیں مکتا ہے کہ میں چوہیں بہت سارے ہیں وہ چوہیں کھانے کے بیچ میں آ رہا ہوں تو ان چوہوں کو آٹانے کے لیے میں تعلیم بجا رہا ہوں تو وہ شکس ایراد سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ سارے چوہیں تاکتوار ہیں جو تنگ کرتے ہیں آپ کو یا کوئی ایک چوہ تاکتوار ہے ان کو جو سردار ہے اس کا وہ اتنا پاورفول ہے اس کی اتنی ریچ ہے کہ میں کہیں بھی کھانا بانتا ہوں پ اور خود بھی کھانا کھاتا ہے اور باقی کھانا لیچے گرہ دیتا ہے اور باقی ساتھی اس کھانے کو کھاتے ہیں تو دانشور اپنے دماغ پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چوہے کی اس غیر معمولی پورتی کی پیچھے یہ کینین کو لوجک ہے اور وہ کولاڑی لیتا ہے چوہے کے بل کو کھوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر سونے کے سکوں کی تھیلی ہوتی ہے اس تھیلی کو باہر نکال لیتا ہے اور چوہا ساتھ پہلے بل میں مادرہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بے بس ہوت سے اس چوہے میں وہ غیر معمولی پورتی دی یعنی دولت دولت کے اوپر پیٹھا ہے پھر چوہا رات کو آتا ہے اس کے شاگر دکھتے ہوتے ہیں اس کے قبیلے کے لوگ اور کہتا ہے کہ تمہارے لیچے کھانا لے گیا وہ کہتا ہے کہ مسئلہ نہیں ہے اسی جگہ پہ داتا ہے کھانا ہی پڑا وہ ہوتا ہے اور جمپ مارتا ہے آدھر اس کے مگر داتا ہے دوپارہ کوشش کرتا ہے تین بار کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میری جو طاقت تھی اس کے پیچھے تو وہ دولت تھی تو میر انرجی آپ کے اندر ہوتی ہے آپ رسک لے سکتے ہیں جو غریب آدمی ہوتا ہے دنیا کے سب سے بڑا جرم ہے غریب ہونا there is no nobility in poverty کہ سارے کے سارے جرائم جس کے بارے میں کہا گیا دی سے پاک میں ہے کہ غربت کریں تمہیں کفر تک نہ لے رہے ہیں محوم اس کا یہ ہے اللہم اکبال نے اپنی بک The Reconstruction of Relious Thoughts of Islam میں کہا کہ یہ ام الجرائم ہے تمام جرائم کے ماں ہے یہ صحیح بات ہے غریب ہونا غریب آدمی کی وہ چوہا لکھتا ہے اس بک کے اندر کہ اس کے رائے کے کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہ کہیں پر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم سے مدد مانگ لے گا اور وہ ایک گندے پانی کے جوھڑ کی طرح اپنی جگہ پر وہاں پر فکس ہو جاتا ہے وہ تو اس انرجی کو ہم باہر میں کالیں گے اس کے سیون سیشن دوں گے جیسے بجائے جاوز صاحب نے آپ کو جو پہلا سیشن ہے اس کو ہم سمجھنے اس طریقے سے کہ آپ کو کہا رہے کہ آپ یہاں سے سو میٹر دور جائیں ووک کرتے ہوئے اور آپ کو اس کا پرائز ملے کے ٹین تھوزن روپیز تو یہاں سٹوڈیو میں دیکھ رہا ہوں چار پانچ لوگ ہیں سب کے سب اگری کر دیں گے ہاں یہ تو بڑا آسان ٹاسک ہے لیکن میں یہ کو میں آپ کے کندے پر ایک ایک بن کے آٹھ نو بیگ بان جو گلٹس ہیں ہمارے ٹراماز ہیں بچپن میں استاد نے کچھ کہا تھا پیرٹس نے کچھ کہا تھا کوئی اموشنل فیلیر ہو گیا کوئی فائننشل فیلیر ہو گیا اور کسی سے بدلہ لینے آپ نے اور وہ سوچتے رہتے ہیں آپ تو پہلے سیشن میں ایک ٹیکنی کے ری فیرمنگ کے ذریعے ان تمام بیگس کو آپ کے کندے سے ہم اتار کے ٹینک دیں گے جو ماضی ہے اس کو صاف کر دیں گے آپ اس سے نکال دیں گے کیونکہ سب سے بڑا بیریر جو ہوتا ہے وہ ماضی ہوتا یاد رکھی دوسرے دنے ہم آپ کو دماغ کے اندر ری پرگرامنگ کریں گے اس کی اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ دریا کے نانے دو بندے مچلیاں پکڑ رہے تھے ایک ینگ بھائی تھا اور ایک اوڈ مین تھا تو ینگ بھائی نے نوٹس کیا کہ جب بھی اوڈ مین کے فیشنگ روڈ میں ایک بڑی مچلی پستی ہے وہ بڑی مچلی کو نکالتا ہے دیکھتا ہے اس کو اور دوارے سے دریعوں میں پھینک دیتا ہے اور جب اس کے فیشنگ روڈ میں چھوٹی مچلی پستی ہے تو م مچلی کو اپنے فیشنگ بسکٹ میں ڈال لیتا ہے اور وہ یہ کام پانچ سیکنڈوں کو کرتا رہتا ہے تو کریوسٹی بڑھتی تو جسوس بڑھتا ہے بہت وہ ینگ بھائی جاتا ہے اوڈ مین کے پاس اور کہتا ہے اس کی پیچھے کیا حکمت ہے اثر کیمت میں بڑی مچلی کی ہے تو اوڈ مین کے جواب بڑا انٹرسنگ ہوتا ہے وہ کہتا ہے فرائی پین اٹ مائی ہوم اس ٹو سمال ٹو فرائی بگ فیش صحیح بات کہ پرے گھر پرے فرائی پین ہے وہ ات چھوٹا جس میں بڑی فیش میں فرائی نہیں کر سکتا بڑتن بڑے کر لیں اسی طرح میرے دوست ہوا یہ بتا رہے ہیں اپنے بڑتن بڑا کر لیں دماغ بڑا کر لیں اگر ہم پیسوں کی بات کریں اگر آپ کے دماغ کا فرائی پر یہ بتاتا ہے کہ عبداللہ کے ان مثالے تھے عبداللہ اس کے پیبل آف کہ عبداللہ میکسیم ایک مینے پچاس ارور پر کمان سکتا ہے اور عبداللہ کے پاس آف پر آئی ساڑھ ازار پر کمانے گی ستر ازار پر کمانے ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ ون ملین فائی ملین تو وہ یہ کام نہیں کر سکے گا اسی بڑے شخص کی طرح اس کی دماغ کا گیج اتنا ہے اور آفر اتنی بڑی آگی اتنی بڑی آگی اس گیج کے اندر نہیں آئے گی اس طرح ریلیشنشپ پہ پور ہے آپ آپ سمجھتے ہیں میری وائف سے انڈرسٹریننگ نہیں ہوگی میں اپنے فادر سے کمفرٹیبل نہیں ہوں گا اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ گیپ ہے میرا آپ ریلیشنشپ پہ یہاں پر ہیں اور آپ چاہتے اس کو یہاں پہ لے آؤں جب تک وہ گیج بڑھانی ہوگا منٹل ہیلتھ آپ کی فیزیکل ہیلتھ ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ ایفرمیشنشز کے ذریعے آپ آئینے کے سامنے جائیں اور زور دور سے بولیں میں چیمپئن ہوگی ہوں میں کامیاب ہوگی ہوں ایک لمبہ طریقہ ہے اور آپ ایک دو دن کریں گے اس کے بعد آپ پیچھے ہٹ جائیں گے تو ہم اس میں دماغ کے اندر جا کے آپ کی دماغ کو ریوائر کر دیں گے اس کو ریپررامنگ کر دیں گے اور دماغ ایکسپینڈ ہو جائے گا آپ کا اب یہ صرف یہ سیکنڈ سیشن ہے اس کے بعد تھرڈ ہوگا پھر فورت ہوگا پھر فائف ہوگا پھر سکس ہوگا پھر سیون ہوگا سات دن ہے اور ہم نے صرف آپ کو پیکٹیکلی دو بتائیں ہیں باقی ہم پانچ نہیں بتائیں گے تو آپ اگر اس سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں نیچے تاریخ آ رہی ہے نیچے ساتھ ہی نمبرز آ رہے ہیں ان نمبرز پر رابطہ کریں اور ساکر صاحب کا سیشن لیں میں بھی وہ سیشن لوں گا انشاءاللہ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ واقعی آپ کے دماغ کا برطن بڑا ہوتا ہے یا پھر وہ فرائی پین اسی طرح چھوٹا تا رہتا ہے تو ساکر صاحب ہمارے ساتھ ایزے ٹرینر ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور یہ مائنڈ سائنسیز کے ایکسپرٹ ہیں یہ آپ کے جو اندر ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے یہ اس کو باہر لے آئیں گے اور جب تک بارے ورکشپ شروع نہیں ہوتی تب تک کے لیے یہ میسیج آپ لوگوں کے لیے کہ ایگل سے پوچھا شاہین سے پوچھا تمہارا گیت کون سا ہے تو شاہین نے کہا میں تو ہواوں میں رہتا ہوں وہ آسمانوں کے بارے میں سوچتا ہوں بلندیوں کے بارے میں سوچتا ہوں پھر سیگل سے پوچھا مرگابی سے پوچھا جو سمندری مرگابی ہوتی ہے کہ تم کس بارے میں سوچتی ہو اس میں میں سمندروں کے اوپر رہتی ہوں میں سمندر کے بارے میں اس کی گیرائی کے بارے میں اس کی وسط کے بارے میں سوچتی ہوں اس کے بعد گیت سے پوچھا تم تمہارا گیت کون سا ہے تو گیت نے کہا میں تو مردار کھاتا ہوں مرداروں میں بارے میں سوچتا ہوں اور میں سوچتا ہوں مجھے لاشیں ملے اور وہاں سے میں اپنا پیٹ بھروں تو میرے دوستو آپ کا گیت کون سا ہے آپ سارا دن چوبیس گھنٹے اپنے سرونڈوں میں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو آپ گوھر کریں گے آپ کی باتیں شروع ہوتے ہیں بجلی کی بل سے مہنگائی سے کسی سیاست دان سے کسی مذہبی آرگومنٹ کے ساتھ تو یہ گیت کس کا ہے یہ گیت ہے گد کا تو جیسا گیت ہوتا ہے ویسی نصیب ہوتا ہے صحیح بات ہے مردار نہ کھائیں شہین بنے تو یہ گیت ہم چینج کریں گے آپ کا اس ورکشاپ کے ذریعے ہم یہ گیت چینج کریں گے اور آپ کو یاد دلیں گے آپ ایگل ہیں اور آپ نے صرف گیت کا ماس پینایا ہے اصل میں ایگل ہیں آپ ایگل کی طرح پرفارم کریں گے بسیرہ کر چٹانوں پر مہربانی ساکھل صاحب بہت شکریہ